موسیقی جو ہمیں 7 دسمبر اور منڈے کو یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا اب دوستو بات کی جائے یہاں پر latest bit update کی جو یہاں پر آپ کو available ہو جائے گا اس Friday یا پھر منڈے کو تو دوستو وہ ہے Mio 18 کا 8.12.13 یعنی 13 دسمبر 2018 کا bit update ہوگا یہ آپ کو 14 دسمبر یا پھر آنے والے منڈے کو دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو نئی چیزوں کی بات کی جائے تو یہاں پر جو android security page level ہے وہ آپ کو 1 دسمبر کا مل جائے گا اس بار کیونکہ last bit update آیا تھا وہاں پر 1 نومبر 2018 کا ہی security page level تھا تو اس بار update ہونے کے پورے پورے امید آپ سے آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو بات کی جائے اگلے چینج کی تو دوستو یہ چینج آپ کو last چینج لوگ میں بھی دیکھنے کو ملا تھا لیکن ہو نہیں پایا تھا اس لئے پھر سے اسے یہاں پر ڈال دیا گیا ہے اور یہاں پر لکھا گیا ہے optimization the ape section دوستو یہاں پر جو ape section ہے وہاں پر کچھ اس کی جو سنرچنا ہے اس میں یہاں پر تھوڑا improvement آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ ape section کی setting میں آپ کو مل جائے گا اس کے لئے دوستو بات کی جائے یہاں پر bug fix کی کافی بڑا bug تھا اور updater ape میں یہ bug نکل کر آیا تھا دوستو issue کیا تھا جیسے ہی ہم ہمارے phone کے جو updater ape ہے وہاں پر جا رہے تھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوستو ہمارا about phone system update میں گئے اور یہاں پر تین ڈوٹ پر tape کرنے کے بعد choose update package سیلیکٹ کرنے کے بعد کوئی بھی ہم یادی full rom package سیلیکٹ کر رہے تھے تو جو file تھی وہ decrypting نہیں ہو پا رہی تھی تو یہ کافی بڑا bug تھا اب اسے یہاں پر fix کر دیا گیا ہے اس کے لئے دوستو بات کی جائے اگلے bug fix کی تو دوستو یہ بھی کافی بڑا bug تھا یہاں پر جو screen lock تھا اس کی جو size تھی وہ تھوڑے چھوٹی ہو گئی تھی تو اسے یہاں پر fix کیا گیا ہے اس کے لئے دوستو بات کی جائے اگلے bug fix کی تو دوستو یہ ہے lock screen source black دوستو شاومی کے ریڈمی نوٹ 5 پرو میں ہو کیا رہا تھا کہ جو lock screen تھی وہ black ہو جاری تھی تو اسے یہاں پر fix کیا گیا ہے اس کے لئے دوستو بات کی جائے اگلے bug fix کی the setting of the snooze interval in the clock application is not fully translated دوستو یہ ایک language سے related issue تھا یہ translation سے related issue ہے اور اسے یہاں پر fix کیا جائے گا اور یہ clock section کا bug یہاں پر نکل کر آیا تھا اس کے لئے دوستو بات کی جائے یہاں پر poco f1 کی تو اس کا دوستو جو last bug تھا وہ ابھی بھی fix نہیں ہو پایا ہے اور screen flickers will unlocking تو کافی بڑا bug ہے اور اسے fix کرنے کا کام بھی یہاں پر کیا جائے گا دوبارہ سے اس کے لئے دوستو بات کی جائے double press power button torch cannot be turn on جیہاں دوستو کافی بڑا bug تھا یہ بھی جب بھی ہم double press کر رہے تھے power button کو دوستو جو torch تھی وہ open نہیں ہو رہی تھی تو on نہیں ہو رہی تھی تو اسے بھی یہاں پر fix کر دیا جائے گا اس کے لئے دوستو بات کی جائے poco f1 کی پھر سے تو یہاں پر جو touch screen تھی وہ کافی slow ہو گئی تھی تو دوستو اس bug کو بھی یہاں پر fix کر دیا گیا ہے اور جو bug جو screen ہوگی وہ کافی بہتر اب کام یہاں پر کرنے والی ہے poco f1 کی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہم ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور یہ دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل بٹن کو دبا دیجئے گا تھانکیو دوستو آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے